دو ساب زادے تھے تو اس اعتبار سے تو ان کی تعداد زیادہ بنتی ہے بارہ سے یعنی ان کے اس قول کے مطابق ہوں کہا رہے ہیں حضرت امام جعفر صحی Ά др.f. اگر دو ساب زادے ہوں تو پھر ان کے بقال تعداد بارہ سے زیادہ بنتی ہے بارہ ہی بارہ منہ ہوں دو نہیں ہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں اصل میں دو نہیں ہیں آپ کے ساب زادگان حضرت امام جعفر صحی between lament کے اس سے بھی زیادہ ہیں دو کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس سے اعتبار سے بھائی ایک بیٹے اسماعیل ہیں تو جو لوگ آغا خانی کہلاتے ہیں اس وقت اسماعیلی وہ ایک یعنی ایک روافظ کی یا شیعہ کی ہی ایک جماعت ہے جو اسماعیلی کہلاتے ہیں ان کا بقیدہ نان ہے اسماعیلی شیعہ تو لیکن آپ کے سب زادے جو ہیں وہ علی بھی ہیں علی و ریزی وہ بھی ان کے بیٹے ہیں اور بھی سب زادگان ہیں آپ کے تو اصل میں عقیدہ امامت جو ہے ان لوگوں کا یاثر بھائی وہ ایک چیستان ہے وہ ایک محمہ ہے محمہ پہلی ہے وہ ان کا اپنا ہی میار ہے کہ وہ کس کو مانیں گے کس کو نہیں مانیں گے تو احمہ اہل بیت کرام جو ہیں وہ ابتدا سے ہی سارے اماموں کی جو علی حضرت علی و مصرح شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہوالکریم کے کتنے بیٹے ہیں ان میں سے بھی لوگ مستقل ایک الگ اپنا کسانیاں جو ہیں وہ محمد بن انفیہ کو اپنا امام مانتے ہیں حضرت محمد بن انفیہ جو مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں وہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں اور اس سے اعتبار سے طوفہ اسنا شریعہ آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ زہدیہ بھی ہے کسانیاں بھی ہے اس میں اسنا شریعہ ہے جو زیادہ اس وقت مسئلہ ہے تو وہ پائے جاتے ہیں اسوائلیہ بھی ہیں اس طرح اور بھی ہیں بہرہ بھی ہیں کتنے لوگ ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ حضرت شاہ عبدالعزیز شیخ المحدثین نے جو طوفہ اسنا شریعہ میں نکل کی ہے وہ بھی ترہتر سے زیادہ ہے تو اس اعتبار سے کہ اسنا شریعہ کے نزدیک جو ان بارہ کو نہیں مانتا وہ دین سے ہی خارج اس کو مانتے ہیں تو یہ ایک بڑا لمی داستان ہے وہ صرف امام جاہر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سرکار کے بیٹوں پر ہی مسئلہ نہیں وہ سب اماموں کے بیٹوں پر یہ سوال ان پر اٹھتا ہے اور پھر جب بنانے پہ یار لوگ آئے تو تیر ماں وہ بنا لیا جو شاید سیدی نہیں ہے تو اس کو بھی امام کہنے لگے حالانکہ ہمارے پر ان کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جس کو چاہتے ہیں امام کہہ لیتے ہیں لیکن دنیا نے دیکھا کہ بارہ سے الگ بھی جس کو چاہا امام بنا لیا اور آج بھی اس کو امام خمینی لکھتے ہیں اور امام ہی کہتے ہیں آیت اللہ روح اللہ پتہ نہیں کیا کیا نام بھی رکھ لیے ان کے تو اس کا جماعت کا جو حال ہے نا وہ تحقیق سے ہاتھ ذرا تنگ ہی ہے ان کا تو آپ دیکھتے رہیں دنیا کے رنگ کیا کیا سامنے آتے ہیں